نوے برس کے ضعیف آدمی کے پاس کوئی پیسہ نہ تھا مالک مکان کو پانچ مہینے سے کرایا بھی نہیں دے پایا تھا ایک دن مالک مکان تیش میں کرایا وصولی کرنے آیا بزرگ آدمی کا سمان گھر سے باہر پھینک دیا سمان بھی کیا تھا ایک چار پائی ایک پلاسٹک کی بالٹی اور چند پرانے برطن یہ بڑا بیچارگی کی بھرپور تصویر بنے فٹبات پر بیٹھا تھا احمدہ آباد شہر کے عام سے محلہ کا واقعہ ہے محلے والے مل چل کر مالک مکان کے پاس کے التجاہ کی کہ اس پوڑے آدمی کو واپس گھر میں رہنے کی اجازت دے دیجئے کیونکہ اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے دو ماہ میں اپنا پورا کرایا کہیں نہ کہیں سے ادھار پکڑ کر ادا کر دے گا اتفاق یہ ہوا کہ ایک اخبار کا ریپورٹر وہاں سے گزر رہا تھا اسے اس لاچار آدمی پر بہت ترس آیا تمام عاملہ کی تصاویر کھینچیں ایڈیٹر کے پاس گیا اور کیسے آج ایک پیچارگی کی حالت والے بڑھے شخص کو گھر سے نکالا گیا اور پھر محلہ داروں نے بیچ میں پڑھ کر دو ماہ کا وقت لے کر دیا ایڈیٹر کو سارا واقعہ سنایا ایڈیٹر نے بزرگ شخص کی تصاویر دیکھیں تو چونک اٹھا ریپورٹر سے پوچھا کہ کیا تم اس شخص کو جانتے ہو ریپورٹر ہسنے لگا کہ ایڈیٹر صاحب اس بارے میں کونسی ایسی غیر معمولی بات ہے کہ کوئی بھی اس پر توجہ دے اسے تو محلہ والے بھی نہیں جانتے ایک وقت کا کھانا کھاتا ہے بردن بھی خود ہوتا ہے معمولی سے گھر میں جھاڑ پوچھ خود لگاتا ہے اس کو کس نے جاننا ہے ایڈیٹر نے حد درجہ سنجید کی سے ریپورٹر کو کہا کہ یہ ہندوستان کا دو مرتبہ وزیراعظم رہ چکا ہے اور اس کا نام گلزاری لال لندہ ہے ریپورٹر کا محیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا ہندوستان کا وزیراعظم اور اس بدحالی میں خیر اگلے دن اخبار چھپا تو قیامت آگئے لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ آجیسا بڑا ہندوستان کا دو بار وزیراعظم رہ چکا ہے وزیراعظم کو بھی معلوم ہو گیا کہ گلزاری لال کس مفلسی میں سانس لے رہا ہے خبر چھپنے کے چند گھنٹوں بعد ریاست کا وزیراعظم چیف سیکٹری اور کئی وزیر اس محلے میں پہنچ گئے سب نے ہاتھ جھوڑ کر کہا کہ آپ کو سرکاری گھر میں منتقل کر دیتے ہیں اور سرکار مہانہ وظیفہ بھی لگا دیتی ہے خدارہ اس معمولی سے مکان کو چھوڑیے مگر گلزاری لال نے سکتی سے انکار کر دیا کہ کسی بھی طرح کی سرکاری سہولت پر اس کا کوئی حق نہیں ہے وہ یہیں اس کوارٹر میں رہے گا گلزاری لال کے چند رشتہ داروں نے منت سماجد کر کے بہرحال اس بات پر امادہ کر لیا کہ ہر ماہ پانٹ سو روپے وظیفہ قبول کر لے صاحب کا وزیراعظم نے حد درجہ مشکل کے بعد یہ پیسے وصول کرنے پر امادگی ظاہر کی اب اس قریل سی رقم میں کرایا کھانا پینا شروع ہو گیا مالک مکان کو جب علم ہوا کہ اس کا قرائدار پورے ملک کا وزیراعظم رہ چکا ہے تو گلزاری لال کے پاس آیا اور پیر پکڑ لیے کہ اسے بالکل معلوم نہیں تھا کہ اس کا قرائدار اس علا ترین منصب پر فائز رہ چکا ہے بڑے شخص نے جواب دیا کہ اسے یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ وہ کون ہے وہ تو ایک معمولی سا قرائدار ہے اور بس جب تک گلزاری لال زندہ رہا اس مکان میں رہا اور مرتے دم تک پانٹ سو روپے میں گزارا کرتا رہا گلزاری لال لندہ حیرت انگیز کردار کا انسان تھا سیال کوٹ میں اٹھارہ سو اٹھانوے میں پیدا ہوا اور انیس سو اٹھانوے میں احمد آباد میں وفات پئی جواہر لال نہرو کے انتقال کے بعد انیس سو چونسٹھ میں وزیراعظم رہا اور انیس سو چھاسٹھ میں لال بہادر شاسری کے انتقال کے بعد بھی اس بلند پایا منصب پر فائز رہا ممبئی اور احمد آباد کی یونیورسٹی میں پڑھاتا رہا سیاست میں آیا تو یونین منسٹر وزیر خارجہ اور ڈیپٹی چیئرمن پلانک کمیشن بھی رہا متعدد بار لوگ سباہ کا ممبر بھی منتخب ہوا گلزاری لال کا فلسفہ تھا کہ زندگی کو بہت سادہ گزارنا چاہیے کسی شان و شوکت کے بغیر انتہائی قلیل رقم میں خوش رہنا ہی اصل امتحان ہے بیسے گلزاری لال سادگی بلکہ اسرت میں رہنے کی جو مثال قائم کر گیا اس کے لئے حد درجہ مضبوط کردار کی ضرورت ہے 99 سال کے عمر میں فوت ہوتے وقت اس کے پاس کسی قسم کی جائدات کوئی بینک بیلنس اور کوئی ذاتی گھر تک نہیں تھا بس ایک عزت و احترام کا وہ خزانہ تھا جو امیر سے امیر لوگوں کے پاس بھی نہیں ہوتا یہ بھی حقیقت ہے کہ ہندوستان میں سیاست میں حد درجہ کرپشن ہے مگر اس کے باوجود ہمیں بارہا گلزاری لال جیسے کردار مل ہی جاتے ہیں انڈیا میں ایسے کئی سیاستدان موجود ہیں جن کے احساسے کچھ بھی نہیں اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں موسیقی 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 موسیقی